دوستو بہت سارے لوگوں کی آسابی کمزوری کی دکت ہوتی ہے اور اس وجہ سے کہ ان کا پیٹ خراب رہتا ہے جن لوگوں کا پیٹ خراب ہوگا اکثر ان لوگوں کو مردانہ کمزوری کی شکایت ہوتی ہے مردانہ طاقت ان کی کم ہو جاتی ہے یا بالکل نہ کے برابر ہو جاتی ہے اس لیے پیٹ کا صاف ہونا اور صحیح ہونا بہت جروری ہے جو چیز آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اگر اس سے آپ کے اندر طاقت پیدا نہ ہو رہی ہو تو پھر وہ کھانا آپ کا بیکار ہے آج کسی ویڈیو میں بات کریں گے ان لوگوں کی جن کو مردانہ کمزوری کی شکایت رہتی ہے آسابی کمزوری کی شکایت رہتی ہے بیوی کے پاس جاتے ہی وہ چند لمحوں میں فارغ ہو جاتے ہیں دھیر ہو جاتے ہیں زیادہ دیر ٹک نہیں پاتے تو آج کسی ویڈیو میں کیسا نسخہ بتائیں گے جس کا استعمال کر کے وہ اس پرابلم کو بھی اور پیٹ کی سمسیہ کو بھی پوری طرح سے ٹھیک کر پائیں گے میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں آریان ہیلٹ کیئر چینل اگر آپ نے بھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن جرور دبائیں اس سے ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس میں پہلی چیز ہے ایساب گول یہ ایساب گول آپ کو دو سو پچاس گرام لینی ہے اس کے بعد دوسری چیز ہے مغز بے ہیدانہ یہ آپ کو دو سو پچاس گرام لینی ہے یہ دونوں چیزیں آپ مارکٹ سے لے لیجئے پنسار کے یہاں سے آسانی سے آپ کو مل جائیں گی اس کے بعد ان دونوں کو آپ الگ الگ باریک کر لیجئے اور صفوف تیار کر کر ایک جگہ کسی ڈپپی کے اندر مکس کر کر رکھ لیجئے اب دوائی آپ کی بن کر تیار ہو گئی ہے آدھا چمہ صبح خائیے ناستے سے پہلے تاجہ پانی سے یا پھر ٹھنڈے دودھ سے اور آدھا چمہ شام کو خائیے کھانا کھانے سے پہلے تاجہ پانی سے یا پھر ٹھنڈے دودھ سے لگ کر آپ کو اس دوائی کا استعمال کرنا ہے اس کا لگتار استعمال کرنے سے یہ آپ کے پیٹ میں قبج گیس بدہجمی کو ٹھیک کرے گا مسانے کی گرمی پیٹ کی گرمی کو ٹھیک کرے گا آپ کی پاچن تنتر کریہ کو بڑھانے کا آپ کی پاچن تنتر کریہ کو صحیح کرنے کا کام کرے گا جو آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں وہ آپ کے شریر کو لگے گا آپ کی بوڈی کو لگے گا اور ساتھ ہی سے آپ کی آسا بھی کمزوریاں ٹھیک ہوں گی آسا بھی طاقت پیدا ہوگی اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھے گی جہاں صحیح سے آپ دو چار منٹ بھی نہیں کر پا رہے ہیں وہاں پر آپ ایک اچھا ٹائم اپنے ساتھی کو اپنے بیو کو دے پائیں گے اور ان کو پوری طرح سے سنٹوشٹ کر پائیں گے اس کا ریگولر استعمال کریے جب دوائی کو کھائیں آپ تو اس میں پرہج کریں اچار، چاومین، برگر، پجیا، ڈوسا، سموسا، پکوڑا ان چیزوں کا تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں میٹ، ماس، مچھلی، انڈا یہ چیزیں آپ نہ کھائیں اس طرح سے اگر آپ دوائی کا استعمال کروگے تو یہ بیماری نہ صرف آپ کی ٹھیک ہوگی بلکہ جڑ سے ختم ہوگی اور مستجنی کرنے کی وجہ سے آئی کمزوریاں بھی آپ کی پوری طرح سے ٹھیک ہوں گی سو آئی ہوب دوستو ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا تو چلیے دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائیں